موسیقی چھے سو کلو گانجا لے کر جا رہے تھے ان دونوں آرپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اس گانجی کے قیمت بازار میں لگ بگ چاریس لاکھ سے زیادہ بتایا جا رہی ہے جس کے بعد پولیس آرپیوں سے پوچھتاج بھی کر رہی ہے ویدان صاحبہ چناؤں کی تیاریا شروع ہو چکی ہے اسی کڑی میں سماجوادی پارٹی نے بھی اپنی کمر قسلی ہے کنوج کے تیروہ ویدان صاحبہ شیطر میں سپا کی ویجے جنگرپ ریلی کی شروعات ہوئی جس میں ٹکٹ کے باوجود دعویدار ککو جوہان اور جلادکس کلیم خان کی اگوائی میں ریلی نکالی گئی بھاری بھیڑ دیکھ پولیس نے ریلی کو روکنے کی کوشش کی لیکن ریلی کی عنومتی ہونے کی جانکاری ملتے ہی پولیس کنارے ہو گئی بھیڑ دیکھ سپا جلادکس بولے کہ یہ بھیڑ دوزار بائس کے ویدان صبح چناؤں میں بیجے پی سرکار کے تابوت میں آخری کل ٹھوکے گی رادہ مہونزنگ نے ویپکش پر جم کر حملہ بولا انہوں نے بینہ نام لیے سب پر حملہ کیا رادہ مہونزنگ اب بیٹنگر جیلا کاری کرتا ہو کے ساتھ بیٹک میں شامل ہوئے جس میں بیجے پی کے راستی اپاددیکس رادہ مہونزنگ نے کہا کہ ویپکشی پارٹیوں کی سرکاروں نے اتر پردیس کو برباد کر ساماجک بھائیچارے اور سنسکرتک سرچنا کو کافی شتی پہنچائی تھی جس کو صبح کے شالی اور وکسیت پردیس سے بدلنے کا کاریے پردیس کے مکہ مندر یوگی آدھتنات نے کیا ہے اتر پردیس کو گنڈا اور بسٹر چار مکہ پردیس بنانے میں بیجے پی سرکار نے کامیابی حاصل کر سوچ اور وکسیت پردیس بنایا ہے اس جلے کو پرمانچل ایکسپریس بے گورت پور لنک ایکسپریس بے ایسے اوپہار اور جدا کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پردھان منتری آواز جوزنا سے لے کر سوچالے گھر گھر بجلی یہ پکاس کی اتنے سارے کام ہوئے ہیں کہ آج پورا سمال موڈی اور جوئی کے پیچھے کھڑا ہے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ یہاں پر سبھی سیٹوں پر بیجے پی جیتے گی سب سے جو بڑا اثر ہے لوگوں پر کہ آج تک دلی میں جو ایک پریبار میں ساسن کیا اور اوپی میں بھی برسوں تک ایک پریبار میں ساسن کھو ان پریباروں نے دین بھر نعرے لگائے گاؤں گریب پیشان کی مجبوتی کے لئے اس سام ہونے کے بعد اب نشتہ کے ساتھ اپنے بنس کی مجبوتی کے لئے شاملی میں مہیلاؤں نے پنک ریلی نکالے جس میں ہزاروں مہیلاؤں نے بھاگ لیا آپ کو بتا دے گی جلہ شاملی میں دی ایم کی نیرتو میں مہیلاؤں کی پنک ریلی نکالی گئی جہاں دی ایم کی نیرتو میں ہری جنڈی دکھا کر مہیلہ پنک ریلی کا ایوجن کیا گیا جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلاؤں نے پنک ریلی میں شامل ہوئے جس میں مہیلاؤں نے سکوٹی چلا کر کلیکٹرز سے ویبین مارگو سے ہوتے ہوئے ویبین انٹر کولیج پر سماپن کیا اس ریلی میں مہیلاؤں کا کیول ایک ہی مقصد ہے کہ سبھی مہیلاؤں کو ریلی کے مادیم سے جاگروک کرنا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ریلی میں سواست شکشہ پلیج ویباگ کے مہیلاؤں کو بلائے گیا اور مہیلہ پنک ریلی نکالی گئی جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلاؤں نے بھاگ لیا اور ساتھ لوگوں کو جاگروک کیا اپنا ووٹر لیس میں نام ضرور چیک کریں یادی کسی مجھ سے چھوٹ گیا ہے تو ابھی بھی سمیہ ہے اپنا نام ضبا سکتی ہے اور جس میں ملیکشن ہمارا اناؤنس ہوگا جس میں ملیکشن ہوگا اس دن اپنے گھر سے نکل کے باہر آئیں اور ووٹ جو ہے اپنا ضرور ڈالیں یہ میسیج ہم لوگ دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ایک مہیلاؤں پنک ریلی اوگنائز کری ہے جس میں سب ہی بھی بھاگوں کے ادھیکاری ہیں ان سب لوگوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے ان کی جتنی ملہ سٹاف ہے ملہ انگلواری ہے مائلہ این ایم ہے ٹیچرز ہیں سب لوگ نکل کے آئیں ہیں اور وہ سکوٹی ریالی میں آج پاٹیسپیٹ کریں گے شہر میں ایک میسیج دیں گے کہ ہم لوگوں کو اپنے ادھیکار جو ہیں وہ سمجھنے ہیں ان کو ایکسرسائز کریں گے میں کہاں تک یہ ریلی جائے گی یہ بھی بھی انٹرگولیس سے گھر لی جائے گی تیسی سے شکو ہو رہی ہے ویڈان سبہ چناؤ نزدیک ہے لہٰذا اسی کڑی میں آپ کو بتا دے کہ بیجے پی نے اپنی کمر کسلی ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ بداییوں میں بیجے پی نے جنوشوا سیاترہ نکالی اتہ پردیس میں بیجے پی کی جنوشوا سیاترہ نکالی گئے اس سیاترہ کے مادیم سے بیجے پی پردیس کی چار سو تین ویدان سواؤں میں جا کر کسانوں مہلاو یوواو ویپاریوں سرکاری کرمچاریوں سمیت سبی ورگوں کا سمرتھن لے رہی ہے بیجے پی کی جنوشوا سیاترہ میں جلات دیکس راجیو کمار گپتا کی نرتب میں بنایوں جلے کچلا سے ہوتوے بھٹلا موڑ منڈی سمیتی اجانی پر پہنچی خبر پیلی بھیت کی ہے جہاں آپ کو بتا دے کہ معمولی ویواد ہوا تھا بچوں میں جس کے بعد ایس ایس بی جوان نے فائرنگ کی جلہ پیلی بھیت کے تھانہ سن گھڑیس شیطر کے محلہ کمار گھڑ میں ایس ایس بی جوان پر فائرنگ کرنے کا آروپ لگا ہے دراصل اسی محلے میں ہی ایس ایس بی کا جوان انوج رہتا ہے جہاں پڑوس کے رہنے والے پپو کے بچے نے جب انوج کے بیٹے کو مٹی میں کھیلنے سے منع کیا تو انوج نے آ کر پپو کے بچے کو مارا جس کی شکایت لے کر پڑوسی جب ایس ایس بی سی پائی انوج کے پاس گیا تو انوج نے ہواینگ فائرنگ شروع کر دی جس سے محلے میں دہشت فیل گئی اس کے بعد انوج نے پڑوسی معاملے میں شکایت لے کر پولیس کے پاس چلا گیا جس کے بعد پولیس نے ایس ایس بی سی پائی کو اجاست میں لے لیا اور معاملے کی جانچ بھی شروع کر دی باغبت میں چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل چوروں نے ایٹی ایم سے آٹھ لاکھ روپے اڑا لیے باغبت میں بادماس مست و پولیس پست نظر آ رہی ہے جس کا جیتا جاکتا ہو دہران دیر رات میرے ٹروڈ پر دیکھنے کو ملا جہاں پنجاب انجنگ بینک کے اندر بنی ایٹی ایم کو ہی کاٹ بانک کے اندر ہوئی چوری کی واردات کے بعد لوگوں میں دہشت کا ماحول ہے بینک کے منیجر پردیب سیروہو نے اگاہد بادماسوں کے خلاف مقدمہ درش کر آیا ہے چوری کی واردات کو انجام دے کر اگاہد بادماس سی سی ٹی وی کی ڈی بی آر بھی اپنے ساتھ لے گئے جس کارن چوروں کی پہچان نہ ہو سکے دیر رات بینک میں چوری کی گھٹنا سے پلیس پرشن میں بھی ہڑکم مچ گیا سوچنا پر پہنچی پلیس نے مقدمہ درش پورے معاملے کی جانچ شروع کر دی ہے بہت بڑا سوالیہ نیسان ہے کیونکہ رات کے سمیں گینس کٹر سے کٹ کے ایٹیم میں چوری کر لے گئے یہاں پر چار پانچ اس روڈ پر چار پانچ بینک ایک ہی جنگہ ہیں پولیس پر ساسن کو یہاں پولیس کی ویوستہ کرنی چاہیے اور جس سے یہ آدھ سے دوبارہ نہ ہو سکے کس طریقے سے کٹے گئی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ گرینڈر وغیرے سے کٹی گئی اس کی آواز بھی کافی دور تک جاتی ہے اتر بردیس کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہے بھی سٹار نیوز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھا دیجئے اجازت نمشکال